موسیقی بھائی بھین جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں سبھی کو جائے میں سکیں سلام ہالیلویہ آرادنہ کی شروع شروعات کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے ہم پراتھنا میں چلیں پیارے پیتا پر بھی شر آکاش و پرچوی کو بنانے والے پربو آپ کو پربی شرم پھر ایک بار دھنیواد کی بھی چڑھانے جمع ہوئے ہیں آج کے دن پیارے پربو ہم سب بھائی بھین پیارے پربو آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کیونکہ آج کا دن آپ نے ہمیں دکھایا پرمی شرپیتا ہم آپ کو بنتی کرتے ہیں شروع سے آخری تک ہماری ارادنا میں آپ ہمارے مد میں آکر اپستیت رہیے پرمی شرم جہاں جہاں آپ کے بچے پیارے پربو ارادنا کر رہے ہیں وہاں وہاں پرمی شرم اپنے اپستیتی کو بنا ہمارا گیتوں کا گانا بچنوں کا پڑنا اور پرمی شرم سمسطب باتیں آپ کے پیارے پربو اگوائی میں ہونے دیں اس بنتی کو پرمی شرم آپ کے سنمک رکھتے ہیں ایشو کے نام سے ہم سب کہے آمین اس وقت ہمیں گیت کو گائے گے اور میں بنتی کرتی ہوں ڈاکٹر ویکٹر ابھی شیخ کی بے آ کر ہمارے لیے گیتوں کو گا کر ہمیں پربو کے قریب لے کر چلیں گیتوں کو 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 گ مل کے کرو سارے تاریم یہ شوقی جو ہے پیارا مجی وہاں تاریم تاریم مل کے کرو سارے تاریم 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 مل کے کرو سارے تاریم یہ شوقی جو ہے پیارا مجی وہاں تاریم اس کی موت سے ہے زندگی ہے پائی آشا لئی اکی اس نے دلائی اس کی موت سے ہے زندگی ہے پائی آئی یا نئی اکی اس نے دلائی بیٹھیں گے تک پر پتہ مند ہو تاریم تاریم مل کے کرو سارے تاریم 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 مل کے کرو سارے تاریم ایشو کی جو ہے پیارا مجی ایشو کی جو ہے پیارا مجی اس نے ہم سب کو ہے بنایا جو کچھ دکھتا اس نے رچایا اس نے ہم سب کو ہے بنایا جو کچھ دکھتا اس نے رچایا سارے جہاں کا وہ شہشان سارے جہاں کا وہ شہشان تاریم تاریم مل کے کرو سارے تاریم 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 مل کے کرو سارے تاریم ایشو کی جو ہے پیارا مجی ایشو کی جو ہے پیارا مجی پاپوں سے وہ پاک ہے کرتا سارے کتائے مام ہے کرتا پاپوں سے وہ پاک ہے کرتا سارے کتائے مام ہے کرتا سارے روگوں کو پھرتا چنگا تاریم 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 مل کے کرو سارے تاریم مل کے کرو سارے تاریم ایشو کی جو ہے پیارا مجی ایشو کی جو ہے پیارا مجی موسیقی موسیقی ایشو کی جو ہے پیارا مجی پربو پرمیشور کا دھنیواد ہو سمیں ہے کہ ہم بھجن کی اور چلے آج کا بھجن وہ ہے بھجن سہتہ سولہ ہم اپنے بائبلوں میں سے بھجن سولہ کو نکالے اور ایک بچن میں پڑھوں گی دوسرا بچن ہم سب مل کر پڑھے گے ہے ایشور میری رکھشہ کر کیونکہ میں تیرا ہی شرناغت ہوں میں نے پرمیشور سے کہا ہے تو ہی میرا پربو ہے تیرے سوائے میری بھلائی کہیں نہیں پرچوی پر جو پویتر لوگ ہیں وہ ہی آدھر کی یوگی ہے اور انہی سے میں پرسن نہ رہتا ہوں جو پرائے دیوتا کی پیچھے بھاگتے ہیں ان کا دکھ بڑھ جائے گا میں ان کے لوگ والے ٹپاون نہیں چڑھاؤں گا اور ان کا نام اپنے اوٹوں سے نہیں لوں گا یہ ہوا میرا بھاگ اور میرے کٹورے کا حصہ ہے میرا بھاگ کو تو شتیر رکھتا ہے میرے لیے ماں آپ کی دوڑی منبھاونستان میں پڑی اور میرا بھاگ منبھاونہ ہے میں یہوا کو دھنے کہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے سمتی دی ہے بہران میرا منبھی رات میں مجھے شکشہ دیتا ہے میں نے یہوا کو نیرنطر اپنے سنمک رکھا ہے اس لیے کی وہ میرے دھینے ہاتھ رہتا ہے میں کبھی نہ دکھ بگاؤں گا اس کارن میرا حردہ آنندی اور میری آتما مگن ہوئی میرا شریر بھی چین سے رہے گا کیونکہ تُو میرے پران کو ادھولوک میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے پویتر بھگ کو سننے دے گا آئیہ مکسات پڑے تُو مجھے جیون کا راستہ دکھائے گا تیرے نکت آنند کی بھرپوری ہے تیرے دہنے ہاتھ سکھ سرودہ بنا رہتا ہے آمین آج کا یہ وچر ہم سب کو جرور پروساہید کرتا ہے اور وشواس میں بڑھاتا ہے کیونکہ یہ ہوا پرمیشور میرا بھاگ ہے میرے جیون میں اگر کچھ ہے تو وہ پربوئیشو ہے مسیحوں کے جیون میں پربوئیشو کا پہلا ستھان ہے اور سنکٹ کے سمیں ہم کسے پکارتے ہیں ہم پرمیشور کو پکارتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ ہماری رکھشہ کرنے والا ہے وہ ہی ہمارا شرنستان ہے جب ہم اپنے گھروں میں اتنے دینوں سے ہے ہمیں کوئی پرکار کی گھٹی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ ہم پربوئیشو کے قریب میں پراتھنا دعا میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے کاموں میں ویس تھے پر ایسا سمیں آیا ہے جب سب کیجے رک گئی ہے اور ایک ہی کاریہ شروع ہے وہ ہے پربو کی آرادنا پربو کے وچنوں کو پڑھنا پربو کے وچنوں کو باٹنا ہمارے لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا ہمارے دیش کے لئے پراتھنا کرنا کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں وہی ہمارا شرنستان ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میں یوہ کو دھنے کہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے سمدھی دیئے ورن میرا من بھی رات میں مجھے شکشہ دیتا ہے رات کو ہم سوتے ہیں پربو کو دھنیواد کرتے ہیں اور جب ہم پورے دین کا وچار کرتے ہیں ہم بائبل کی ان باتوں کو منن کرتے ہیں اور ہم پربو کے قریب میں جانے لگے ہیں سچ میں پربو پرمیشور ہمیں سمدھی دیتا ہے وہ ہمیں سمالتا ہی نہیں ہے پر وہ ہمیں ہمارا چہرہ اپنے ہتیلی پہ اس نے رکھا ہے اور دہود کہتا ہے تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیل رکھا ہے یس دہود کے بجنوں میں جب ہم دیکھتے اس نے پربو پرمیشور کی مہانتہ کو بتایا پربو پرمیشور کیسے ہمارا شرنشتہ نے اس کے بارے میں اس نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پربو ہی ہمیں جیون کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کے پاس ہی آنند کی بھرپوری ہے اور پربو کے دینے ہاتھ سے سکھ سرودہ بیتا رہتا ہے وہی سکھ کو ہم پاتے ہیں جب ہم پربو کے دینے آتھ کے پاس رہتے ہیں ہم پربو کے قریب رہتے ہیں تو ہمارے جیون میں سچ میں پرمیشور کا نگر پربو کی بھلائی ہمارے جیون میں پائی جاتی ہے اور ہم پربو کو کہتے ہیں کہ سچ میں ہے عشور تو میری رکھشہ کرنے والا پربو ہے ہالیلویہ پریز دلوار یہی بات ہمیں اور وشواز میں بڑھائے گی اور ہمیں پروسائید کرے گی کیونکہ ان دنوں پربو کے سوائے کچھ نہیں ہے ڈاکٹر رو بھی ہار گئے کوئی میڈیسن نہیں کچھ نہیں بٹ سب سے بڑی میڈیسن ہے ہمارا پربو ایشو پریز دلوار پریز دلوار آئیے آگے ہم پیرتو کا وشواز جیسے ہم پڑھتے ہیں اپنے ستھانوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پیرتو کا وشواز ہم پڑھیں گے پریریتو کا وشواز میں وشواز کرتا ہوں سروشکتی مان پرمیشور پتا پر جو سورگ اور پرتوی کا سرجن ہار ہے اور اس کے ایک لوتے پتر ہمارے پربو یشو مسیح پر جو پویتر آتما سے دے داری ہو کر مریم نام کواری سے اتبند ہوا بینتوس پلاتوس کی راج میں دکھ ٹھایا کروس پر چڑھایا گیا اور گاڑا گیا تیسرے دن مرتکوں میں سے جی اٹھا سورگ پر چڑھ گیا اور سروشکتی مان ایشور پتا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا جہاں سے وہ جیویتوں اور مرتکوں کا نیائے کرنے کے لیے پھر آئے گا میں وشواز کرتا ہوں پویتر آتما پر پرچلیت پویتر کلیسیہ پر پویتر لوگوں کی سنگتی پاپوں کی شما دہے کے جیوٹ میں اور انت جیبن پر آمین دھنیوات اس بیٹھو کی وشواز کے لیے جو ہمیں ایشور کے کروز کے پاس لے جاتا ہے اس درشیہ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لاتا ہے اور ہمارے جیون کو یہ بتاتا ہے کہ ہم آج جو بچائے ہوئے ہیں وہ مسیح میں بچائے ہوئے ہیں یہ جیون میرا نہیں ہے پر یہ جیون تیرا ہے پر میشو ہے یہ جیون آپ اپنے سیوہ کے لئے استعمال کیجئے آپ ہمارے جیون کو ان لوگوں کے لیے آشیشت کریے جنہوں کو آپ کی اوشکتہ ہے اس وقت میں آمنتیت کرتی ہوں ڈاکٹر وکٹر ابھی شیخ آنامی کا اور سمست کوئر کہ وہ آکے سٹوٹی آراد ہمیں ہمیں لے کر چلے سٹوٹی آراد وہ سمیں ہے کہ ہم پربوک کی قریبی میں جاتے ہیں اپنے من کو تیار کرتے ہیں اور پھر ہمارے پازبان ہمیں وچنوں سے آشیشت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم سب تیار ہو جائے ہم اپنے گھر میں تالیاں بجا سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ انسٹروبینٹ ہے اس کو بجا سکتے ہیں اور پربوک کے لئے سٹوٹی آراد کی گیتوں کو گاہ کر ہم آنند کرے گے ہاللیلویہ کرنا اچھا لگتا ہے کوئی ہوتے ہیں دیکھنے والے اور کچھ ہوتے ہیں کرنے والے کچھ ہوتے ہیں بولنے والے آپ کون ہیں ہم اراد نہ کرنے والے ہیں ہاللیلویہ پربوک دھنے بات دیتے ہیں کچھ گیتوں کو گاہ کہ پربوک کے نام کو مہیمہ دیں گے اور ہم سب پراتنہ کے مومنٹ میں ہیں پریر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پراتنہ میں اٹھا رہے ہیں پربوک کا دھنے بات کرتے ہیں ہاللیلویہ میرے جیون میں یشو تیرے نام جلال پاتا رہے میں جو بھی کروں پربوک تیرے نام کو مہیمہ دیتا رہوں میرا اٹھنا میرا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے سوچوں میں بھی پربوک تیرے نام ہمیشہ رہتے رہے ہاللیلویہ آئیے اس گیت کو گاہ کے پربوک کے نام کو مہیمہ دیں گے اور اس کے نام میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں پربوک کے لئے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیبن میں یہ سو تیرا نام جلال آتا رہے میرے میرے جیبن میں یشو تیرا نام زلال پاتا رہے موسیقی 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 آدھر اور مہیمہ کے یو بھی ایک ہی ہے موسیقی 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 میرے جیبن میں یشو تیرا نام جلال پاتا رہے میرے جیبن میں یشو تیرا نام جلال پاتا رہے میرے جیبن میں یشو تیرا نام زلال پاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پاتا رہے میرے جیبن میں یشو تیرا نام زلال پاتا رہے میرے جیبن میں یشو تیرا نام زلال پاتا رہے کالی بجائے پرابو کیلئے موسیقی بے موسیقی بے موسیقی بے موسیقی بے موسیقی بے موسیقی سنیے دنیا کا نور ہے یہ شو کیا ہوں دنیا کا نور ہے ییسو میری راہیں سجاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یہ شترہ نام جلال پاتا رہے میرے جیون میں یہ شترہ نام جلال پاتا رہے میرے سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوال اور جوابوں میں تو ییشو میرا چرمہ مجھے جینا سکھاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے باتا رہے میرے جیون میں یشو تیرا نام زلال پاکا رہے میرے جیون میں یشو تیرا نام زلال پاکا رہے زندگی بھر روکے کی قائم زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں جب گیت تیرے میں گاؤں کیا ہو میرا رو مجھ میں آتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے باتا رہے میرے جیون میں یشو تیرا نام زلال پاکا رہے میرے جیون میں یشو تیرا نام زلال پاکا رہے میرے جیون میں یشو تیرا نام زلال پاکا رہے زلال پاتا رہے زلال پاتا رہے زلال پاتا رہے زلال پاتا رہے تالی بجائیں گے رنگ لیا موہے اپنے لہوں میں رنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا یہ سنے دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا رنگ لیا موہے رنگ لیا رنگ لیا ہے اپنے لہو نے رنگ لیا بھی سنے دیا اپنا مسا دیا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا دیا جینے کو رنگ روحے پاک کیا سنگ چاو پال بنا مو اکا جب سی خوشی اکا نو کا مجا دیل و جان بلگو سنگ لیا مو ہے سنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا دیا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا دیا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا چاہے چھاؤ ہو یا دو وہی پیار کا روپ چاہے چھاؤ ہو یا دو یہ شن ہے خدا وہی پیار کا روپ چاہے چھاؤ ہو یا دو یہ شن ہے خدا دیتا ہے پل اس میں ہے جل یہ شن ہے بپا ہا 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 یہ شن ہے سنگ لیا مو ہے سنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا دیا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا مو ہے سنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا دیا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا یہ شنے دیا اپنا مسا یا اپنا زہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا رنگ لیا مو ہے رنگ لیا ایک اور بار حاللویہ یہ شامس نے ہمیں اپنے لہوں سے رنگ لیا ہے حاللویہ یہ کھر گد گاتے ہوئے ہیں ہم پروض کی ستو دی میں آگئے بڑھیں گے زلال ہو حاللویہ پروض سے کہیں گے تیرے نام کا زلال ہمارے جیون میں لونے پائے حاللویہ ہم نے کہا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا پروض آپ کو بھانے پائے ویسا پروض سے کہیں میرے جیون میں پروض یشیو مسیح کے نام کا زلال ہو حاللویہ اگر یہ گیت آپ کو آتا ہے تو ہمارے ساتھ مل کر گائیے اگر نہیں آتا ہے تو ہمارے ساتھ سیکھ کر گائیے حاللویہ ربکستوطی کریں گے We bless your holy name Jesus Thank you Thank you Thank you Zalaal 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 زلال ہو میری زندگی میں تیرا زلال ہو میری زندگی میں تیرا زلال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو زلال ہو زلال ہو پربو سے کی زلال ہو زلال ہو زلال ہو روکو مہیمہ دے کہیے میرے صاحب زلال ہو زلال ہو آپ کی باری ہو دلال ہو دلال ہو میری زندگی میں تیرا زلال 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 ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کوئی دبنا کوئی بھی ملال ہو کوئی دبنا کوئی بھی ملال ہو زلال ہو زلال ہو زلال ہو زلال ہو شکریہ موسیقی بھوٹانی ہمیشہ قائم رہے جس کی مزید بنیاد ہو وہ ڈالی ہمیشہ قائم رہے جس کی مزید بنیاد ہو وہ ڈالی ہمیشہ قائم رہے جس کی مزید بنیاد ہو وہ ڈالی ہمیشہ قائم رہے جس کی مزید بنیاد ہو قائم رہو میں اپنے مسیح میں جس کی عجب مثال ہو اللہ علیہ رہا علی بجائے پربو کے لئے میرے ہوتوں پہ تیرا ہی نام ہو تیرے نام سے صبح ہو شام ہو میرے ہوتوں پہ تیرا ہی نام ہو اب تیری ہی مجھ کو خیال ہو اب تیرا ہی مجھ کو خیال ہو کوئی تک نہ کوئی بھی بلال ہو کوئی تک نہ کوئی بلال ہو زلال ہو زلال ہو زلال ہو اب وہ کو زلال دے میرے پیو لازمین لازمین جو زلال لازمین 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 موسیقی تیری پوچہ کرو تیری پرستش کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے جائے کرو تیری پوچہ کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے جائے کرو تیری پوچہ کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے کرو تیری پوچہ کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے کرو تیری پوچہ کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے کرو تیری پوچہ کرو تیری پرستش کرو دکھ ملے یا خوشی تیری جائے کرو ساتھ تیری پوچہ کرو ساتھ تیری پوچہ کرو ساتھ تیری پوچہ کرو ساتھ تیری پوچہ کرو قپس کھوں ساتھ تیری پوچہ کرو ساتھ تیری پوچہ کرو ساتھ تیری پوچہ کرو میری زندگی میں تیرا زلال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کہتے ہیں زلال ہو زلال ہو زلال 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 ہو ہم گھٹ جائے شو آپ بڑھتے ہیں ہر خوشی میں آپ ہمارے سنگ رہنے پائے خدا ہم تیرے پاس آتے ہیں پر بجی تائم کیو جیس آپ مہن سامرتی پر بجی آپ ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں پر بجی ہم پیتا پر بجی آپ کے سنمک آ چکے ہیں پر بجی آج ہمارے اوپر آپ کو شد جل کو چھڑک دیجئے پیتا پر بجی ہمیں پویتر کر دیجئے جیسے آپ پویتر ہیں آپ سے نہ ہوں کہ یہ ہوا ہے آپ یہ ہوا ہے 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 جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ کے آراد نہ کریں یہ سمیں رب کے ساتھ آراد نہ کر لے کا ہے this time won't come again in your life it's a precious time شود جل جل تو چھڑک دے من کو میرے بدن دے راتنا ہے ہماری راتنا ہے ہماری راتنا سے تو بھر دے شود جل تو چھڑک دے اپنے ہاتھ بھر دے اپنے ہاتھ چکر پابیتر آتی پابیتر مجھ کو چھڑک دے 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 آراد نہ کرتے ہیں آتما اور سچائیں سے آرادنا کرتے ہیں پاویتر پاویتر سخان میں میں چل رہو مجھ کو تو اپنے لاؤں سے تو دی میری پاویتر چتنا میں تجھ کو چانوں اتنا کریں پاویتر چتنا میں تجھ کو پاؤں اتنا ہی آشش پاؤں جتنا میں تجھ کو چانوں اتنا قریب پاؤں جتنا میں تجھ کو پاؤں اتنا ہی آشش پاؤں چتنا ہی آشش پاؤں چتنا ہی آشش پاؤں اتنا ہی آشش پاؤں تیرے سامنے چھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تیرے سامنے چھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے آراد نہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے آراد نہ کرتے ہیں پاویت تیری سٹکتے ہو پاویت پاویت مجھے کو تیرے سامنے چھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے آراد نہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے آراد نہ کرتے ہیں مجھے کو مجھے کو ہوں تیری سٹوٹی اور آرادنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ برادنا مہمہ سے تیری اس جگہ کو بھر جو بھی تو چاہے تو یہاں پہ کر ہوں تیری سٹوٹی اور آرادنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ برادنا مہمہ سے تیری اس جگہ کو بھر جو بھی تو بھر جو بھی تو ایک بھر جو بھی تو ایک بھر جو بھر جو بھر اپنے ہاتھ کو اٹھائیے حالی lumière حالی lumière حالی رہا حالی حالی آلیلویہ 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 مہانی ہے مہانی ہے تو مہانی ہے تو مہانی ہے یہ شروع مہانی ہے تو مہانی ہے تو مہانی ہے یہ شروع 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 ییشو 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 نیرے ییشو جاہا تجھے ہر پر جاہا تجھے ہر دن جاہا تجھے ییشو جاہا تجھے ہر پر جاہا تجھے ہر پر جاہا تجھے ییشو ییشو اللہ 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 vad مہند مہان سامرتی میرا پربو ہے ہم بشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم بلندی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پربو جی یہوہ نسی ہے مجھے بجے کے جھنڈے کے نیچے نے چھوٹا خداوند ہماری ارادنا آپ کو گرہنیوں کے بلیدان ہونے پائے پربو جی ہم دھنے واد کرتے ہیں پربو جی یہ سمائے کے لئے ہمارے گھروں میں پربو جی آپ کی ویدی بن چکی ہے پربو جی we have built an altar for you Lord Jesus and we need you Lord Father ہم تری اپستیتی چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں رہے پربو جی ہم جب ہمارے گھروں میں ہمارے سمائے کو پتاتے ہیں ہم تری اپستیتی میں پتانے پائے ہمارے وچھار پربو جی آپ کے وچھار ہونے پائے پتا پر آپ کا دھنے واد کرتے ہیں پربو جی جتنے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے خداوند ان پہ اپنے انگر کا ہاتھ رکھی ابھی اسی وقت پربو جی ان کے ڈر اور بھائے کو یشو کے نام سے دور کرتے ہیں جہاں یشو ہوتا ہے وہاں آنند ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں ویجہ ہوتا ہے وہاں آسو نہیں وہاں خوشی ہوتا ہے ہم یشو مسیح تیرے نام کو دھنیے کہتے ہیں پتا پربو جی ہمارے چیونوں میں ہر بند رکے کام یشو کے نام سے ہو جائے پربو جی جو آپ کی یوجنا کے تحت ہے وہ آشش ہے ہمارے چیون میں ابھی اسی وقت پروش کرنے پائے خداوند ہم نے بھومی تیار کی ہیں پربو جی اب اس بھومی پر جو بیج بونے جا رہے ہیں پربو جی اس پر پربو جی آپ انگرر دہا کیجئے پتا پربو جی ہماری آشش شیطان کبھی چھوڑانے نہ پائے پتا پربو جی ہم آگے جو وچنوں کے سامنے میں پروش کر رہے ہیں خداوند آپ کی آششوں کو چاہتے ہیں آپ کی اپسیتی کو چاہتے ہیں پتا پربو جی سامرتی اور عدبت وچن سے آپ ہمیں ترپت کیجئے پربو جی ہماری آرادنا میں آپ نے ہماری مدد اور حسائتہ کی پربو جی آپ کی اپسیتی کے لئے دھنے بات ہو پربو جی جتنے لوگوں نے سہیکارے کیا ان سب کے لئے دھنے بات ہو پربو جی پیپلی جو جاندی ان ورشپ بھی تینکیو لارڈ فور دیم آپ کا وچن کہتا ہے آپ کے لئے کیوئے ہر کام کا پرتفل آپ دیتے ہیں پربو جی آپ کو پوری کر کے ہم پورسکار کو پانے پائیں پتا پر میشو ہم آپ کے بندے ہیں پربو جی اور آپ کے ہی کھوج میں ہم رہنے پائیں پتا پر میشو آپ کے لئے ہم پیاسے ہیں پتا پر میشو آپ ہماری پیاس کو پچھا دیجئے پربو we want to be with you jesus we want to experience you jesus ہم دھنے واد دیتے ہیں ہر ساری باتوں کے لئے thank you jesus پوی تراتمہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس بنتی کو یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں پربو سن اور کبھل کر پتا آمین 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 اس وقت ہم وچنوں میں چلیں گے ہمارے پاسبان پرکاش بنیامن جی ہمیں وچنوں کو دے گے تو آئیے ہم وچنوں کو سنیں گے praise the lord hallelujah you are the wonderful people of god پرمیشور نے ہمیں بہت اچھی ریتی سے آشیروادیت کیا ہے خدا کا دنباد کرنا چاہے ان دونوں میں پرمیشور ہمیں بہت سے وچن اور بہت آرادنہوں کے دوارہ سے آشیروادیت کر رہا ہے لگاتار لگاتار کیوں کہاں میں نے دن بھر خداون کے وچن الگ الگ آن لائن مادہم سے ہم تک پہنچ رہے ہیں بہت سے وقت ہم سن رہے ہیں بہت آشیروادیت ہو رہے ہیں اور اس لئے ہمارے لئے بہت گرب کی بات ہے پرمیشور ہمیں ایک بار پھر سے لگاتار آشیروں کو دے رہا ہے اور پرمیشور ہم کو آشیر دیتا ہے تو پرمیشور کی ایک منصہ ہوتی ہے اس کے پیچھے میں god wants to upgrade us پرمیشور ہم کو upgrade کرنا چاہتا ہے اونچہ کرنا چاہتا ہے ہمارے گیان کو بڑھانا چاہتا ہے ہمارے بدھی ہمارے بشواس کو بڑھانا چاہتا ہے so that's a good thing in our life ہمارے جیون میں ایک اچھی بات ہے زندگی کے ہر کٹن حصوں میں اپنے جیون میں کیا اچھا ملا اس پر دھیان دینا ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم ہمارے زندگی میں کیا برا پا رہے ہیں یا ہم نے پایا ہے اس کو سوچیں کیا ہمارا گم گیا ہے اس کو سوچنے کے بدلے ہمارے پاس کیا بچا ہے یہ سوچنا ہمارے لئے نہایتی ضروری ہے اس لئے میں نے کہا کہ God is blessing us daily by means of lot many people coming and worshipping on youtube channel and television and other mediums سم پرمیشو کا دھنیباد دینا چاہتے ہیں لازٹ سمیہ میں پچھلے بار ہم نے سنا تھا اہاب کے سامنے میں ایلیا آیا اور اس نے کہا اسرائیل کا پرمیشو جس کے سنمک میں اپستیت رہتا ہوں اور اس نے ایک بات آگے میں کہی اس کے جیون کے شبت ان ورشوں میں میرے بنا کہے نہ تو بار مہ برسے گا اور نہ تو اوس پڑے گی یہ بات ہم کو معلوم ہے ہم نے وچن کے ساتھ سنا اس کی بات میں ہم اس کو تھوڑا سا آگے continue کر رہے ہیں دوسرے وچن سے آگے ہم آج اپنے لئے ادھیان کے لئے لے رہے ہیں اور اب ہم ساتھوے وچن تک کہ جائیں گے دوسرے وچن تک جب ہم یہاں پر ہے دوسرے وچن میں لکھا ہے تب یہوہ کا یہ وچن اس کے پاس پہنچا دوسرے وچن کیا کہتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کریت نالے میں چھپا لیں یہ خداوند کا وچن وہاں پر آئے اس سے پہلے اہاب راجہ سے اس نے کہا ساڑھے تین سال تک مہن نہیں برسی اور ہم سب جانتے لیا نے پھر خدا سے دعا کری اور بارش آئی اور یہ پرمیشور کا ایک وفاداری پرمیشور کی ایک وشواسیوگتہ اہلیہ کے جیون کے لیے اور اہلیہ کے جیون کی وشواسیوگتہ پرمیشور کے لیے اس لئے ہم کو یہ بہت مہت پونڈ بات ہو جاتی ہے سو یہاں جب یہ والا واقعہ ختم ہوا بارش کا اکال پڑ گیا اور اکال پڑ جانے سے ایک بات یہ ہوئی کہ پرمیشور نے اس سے کچھ ہی دن کے بعد یہ کہا جو and hide yourself by the brook اس نالے میں کریت نامک نالے میں اپنے آپ کو چھپا لیں یہ بات پرمیشور نے اس کو یہاں پر کہی ہے سو جب ہم ان بچنوں کو پڑ رہے ہیں جب ہم ان بچنوں کو پڑتے ہیں ان بچنوں کو اگزامین کرتے ہیں اور ان بچنوں کو جب ہم منند کرتے ہیں تو ایک بات ہم کو بہت اچھی طرح سے دیان میں آتے ہیں اور وہ یہ کہ پرمیشور جو بھی کام ہمارے لئے ڈیزائن کرتا ہے پرمیشور جو بھی کام ہمارے لئے تیار کرتا ہے جو بھی خداون ہمارے لئے بناتا ہے وہ ہمیں پوری طرح سے سیوٹ کرتی ہے ہم اس کے یوگ کرتے ہیں the times were fit for eliza elia کے لئے وہ سمیہ اچھا تھا and eliza ward also fit for the time elia اس سمیہ کے وقت کے لئے بہت یوگ تھا اور وہ وقت بھی elia کے لئے بہت یوگ تھا یہ بات ہم کو the Lord knows how to fit man for the occasions پرمیشور کی آتما اس بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو پرمیشور کے مادیم سے ہمیں الگ الگ موقعوں کے لئے کس پرکار سے تیار کرنا چاہے عودارن کے طور پر اس وقت میں ہم ایک کٹھن دور میں ہے اس وقت میں ہم ایک کٹھن پریستی میں ہے اور اس سمیہ میں آج ہم پاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بوری طرح سے adjust کر لے اس وقت آوران میں man for such occasions کس پرکار سے اس میں ہم کو یوگتہ دینی ہیں وہ پویتر آتما ہم کو دیتا ہے اور ہم ہر واتا ورن میں ڈھل جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں پانی کا رنگ کیسے ہوتا ہے پانی کا شیپ کیا ہوتا ہے جس برتن میں پانی کو ڈالا جاتا ہے وہ پانی اسی برتن کا شیپ لے لیتا ہے that's the work of the Holy Spirit it fits the man for each and every occasions Eliza نے آہاب سے کہا کی پرمیشور تیرے جو مورتی پوجک لوگ ہیں Eliza let Ahab know that God was displeased with the idolaters جو مورتی پوجک ہے اس سے پرمیشور ناراض ہے یہ بات کی جانکاری علیہ نے آہاب کو دی اور اس کے بعد میں یہ بھی اس کو بتایا کہ پرمیشور اس بارش نہیں ہونے کے دوارہ سے ان کو جو ہے دھنڈ دے رہا ہے ان کو پنیشمنٹ دے رہا ہے اور یہ جو تھا خداون کے عدھکار میں تھا so Eliza was after rain stopped Eliza was commanded to go and hide himself if providence called us to salitude isolation if the providences are called us to isolate ourselves to retire or to go or to become us to go when we cannot be useful we must be patient جب ہمیں کسی سمجھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے بھاجو کر لیں یا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے شاند کر لیں یا ہم سمجھ انسار جو ہے چلتے چلے جائیں تو ہم نے اس کو ویسا گھر لینا چاہئے ہمیں دھیرد رکھنا چاہئے ہمیں دھیرد بات سہج ہی دھیان میں آجاتی ہے no one is comfortable even then that holy spirit is adjusting us with the occasion with the time of crisis with the time of trouble اس سمجھ میں ہم کو پویترات میں adjust کرتی ہے but we must have patience that i want to tell you we must have patience and when we cannot work for God جب ہم پرمیشور کے لئے جب کام نہیں کر سکتے تو ہم پرمیشور کے لئے اوپد رہو بھی نہ کریں پرمیشور کے لئے ہم شاند ہو کر کے بیٹ جائیں دوسرے بچن میں جب یہاں ہم نے پڑھا کہ خدا بد نے دیکھے گا بڑے آسچری کی بات ہے کو 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 پسند نہیں کرتا اور آج کو کو نہیں پسند کرتا لیکن کو کو کھانا کسی کو نہیں دیتا اور کو کھاتا بھی کیا سڑی گلی چیزیں ماز آدھی کھا لیتا ہے اور کو کے مو سے ایلیا کو کھانا پر رمیشور اس کو لجا کر بھوجن دیا کرتے تھے بڑے آسچر کی بات ہے جب ہم تنکٹ میں ہم تکلیف میں خدا وند کی اپا یوجنہ کہاں سے پورتی ہوگی یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن خدا کو پہلے سے معلوم ہے پرمیشور اس کو پہلے سے یوجنہ بنا کر رکھی پاس میں ابحاؤ ہونے کی وجہ سے پرمیشور جو ہے ان کو بھی کھلاتا ہے ان کے طریقے دوسرے ہیں ایلیا کے پاس میں پرمیشور نے کو کو بھیجا اب میرا سوال یہ ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پرمیشور جو ہجاروں ہجار سردودوں کے اوپر راجع کرتا ہے جو پرمیشور کے سردود گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور حکم بجا کر آتے ہیں پرمیشور نے ایلیا کے پاس روٹی کھلانے کے لیے کو بھیجے سردود کیوں نہیں بھیجے کبھی آپ نے ویچار کیا مجھے لگتا ہے شاید ویچار نہیں بھی کیا ہوگا کچھ ایک لوگ ہے جو کرتے ہیں ویچار جتنے لوگ جڑتے چلے جا رہے وہ پتہ چلے آپ جو ہمارے ساتھ میں جڑوے ہوئے ہیں پرمیشور خوضان نے کسی سردود کو آگیا نہیں دی کہ وہاں جا کر ایلیا کو کھانا دی اور آپ جانتے ایلیا اس نالے میں کتنے دن تک چھپا رہا کتنا کہا میں ایک سال کہاں چھپا ہوا ہے نالے میں چھپا ہوا ہے آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں گھروں میں چھپے ہوئے چلیے خدا وند کو دنیوا دی جی تالیا بجا کر خدا وند کو دنیوا دے پرمیشور نے آپ کو نالے میں چھپ جانے کی وہ اوسر نہیں لائے پرمیشور نے آپ کو اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ رہنے کا اوسر دیا جو نیسرگی طریقے سے پانی کے مادیم سے آ رہا تھا ایک سال ہو گیا ہے اکال پڑا ہوا ہے اب وہاں پر پانی نہیں آتا ہے اب وہ نالے کا جو نیچرل سپلائ وہ فیل ہو گیا بٹ مرائکل سپلائ آف فوڈ لیکن آشر جانک ریتی سے پرمیشور کے کھانے کا سپلائ جو ہے آج بھی چال رہو پانی نیچرل تھا نیسرگی تھا وہ بند ہو گیا لیکن جو سپر نیچرل ہے وہ اب چالو ہے کیونکہ وہ پرمیشور کی یہاں ہم جس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور کی یوجنہ چالو ہے سنسار کی یوجنہ پانی دینے کی ختم ہو گئے یہاں جو بچان ہم سن رہے ہیں ایک بات ہم کو سمجھ میں آرہی ہے پرمیشور کے نگر سے ایک ندی بہتی ہے جو کبھی سوکتی نہیں ہے جو ہمیشہ تک امرتا رہتا ہے سامر نے خدا نے کہا یدی تو مانگتی تو میں تجھے جیوان کا وہ جل دیتا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو پرمیشور کا انگرہ ہمارے ساتھ ہے پرمیشور ہم بہت آیت کا پانی جو ہے جیوان کا جل ہم کو دیتا ہے سو what I want to tell my listener here میں کیا اپنے لوگوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں یہاں پر do not depend upon the people around you آپ اپنے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر ادھاریت ہو کر کے مت رہیں اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ depend ہو کر رہیں گے میں آپ بتانا چاہتا ہوں a time will come ایک سمیہ آئے گا جب وہ fail ہو جائیں گے نیسر کی پانی کی سوطر کی طرح لیکن خداون کی یوگ چلتی رہتے if you are not depending upon the people around and surround you you will be depending upon God and God is God never failed پرمیشو کبھی بھی چوکتا نہیں تو یہ story ہم کو کیا بتاتی ہے we need to depend upon God ہم کس کی طرف میں دیکھیں گے پرمیشو کی طرف ہم اپنے بیماریوں کے چھٹکار کی کس طرف میں دیکھیں گے پرمیشو کی طرف ہم اپنے گناہوں کی معافی کی لئے پرمیشو کی طرف دیکھیں اور اس اگزامپل بتاؤں گا میں یہاں پر کیونکہ آپ دیکھئے گا آپ صرف فون پر بات کر رہے ہیں آپ کی آواز میں تھوڑی سی خراش ہے تو سامنے جو آپ کی آواز کو سن رہا ہے پوچھتا ہے کیا ہوا آپ کی طبیعت قراب ہے کیا جیسے آپ نے کہا کہ رات سے تھوڑا سا انمن لگ رہی ہے میں نے کہا پیپل سٹارٹ اڈوائس لوگ صلاح دینا شروع کر دیتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ نے صلاح مانگی نہیں ہے پھر بھی وہ صلاح دینا شروع کر دیتے ہیں تو میں ایک ادارن آپ پر دینا چاہتا ہوں کہ سمت پیپل آراؤن آپ جب بڑے کشت کے سمیہ میں اور آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں جینا چاہیے یا نہیں جینا چاہیے میرے جیون کا کوئی مقصد بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے اگر آپ ان ویچاروں سے آپ ہیں اور اسی سمیہ کوئی آتا ہے آپ کے پاس پہ وہ آپ کو صلاح دینے لگ جاتا ہے دیکھئے آت مہت پاپ ہے وہ صلاح دینے لگ جاتا ہے صحیح ہو گلت ہو لیکن وہ صلاح دینے لگ جاتا ہے اور یہاں پر میں بتا رہا ہوں sometimes your subjects are so specific کہ آپ کے وشیعہ جو ہوتے وہ medical science کے ہوتے کچھ شروع کر دیتے ہیں as I said اور but one good thing ایک اچھی بات وہاں پر ہے کہ they are not the subject experts آپ جو ہیں وچار کریں آپ کو کتنے لوگوں نے کب کب صلاح دی اور کہاں کہاں لوگ آپ صلاح دیتی اور آپ لوگوں سے صلاح پوچھتے ہیں they are not the experts so actually it is not helping but it will create actual difficulty when the people are not expert on the subject and you are taking advice from them اگر لوگ اس بشے کے ایکسپرٹ نہیں ہیں اس بشے میں کشل نہیں ہے تو آپ کو صلاح دیتی ہے تو بجائے اس کے آپ کی پرستی ٹھیک ہو جائے آپ کی پرستی اور اتھیک بگھر سکتی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو صلاح دیتے ہیں وہ پرمیش کی نزدیک میں نہیں ہوتے ہیں دیان سے دنیے گا خدا ون کا وچن آپ سے بات کر رہا ہے یہ بات بہت مط پونے مارل اس وقت میں وچار کرنے کی آپ کس کی سنتے ہیں آپ کس کی صلاح اور اس صلاح کو ماننے کے وجہ سے آپ عورت تکلیف میں آجاتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کو صلاح دیتے ہیں اگر صلاح دیتے ہیں اچھی صلاح دیتے دادی ماں صلاح دیتی نانی ماں صلاح دیتے کیونکہ صلاح دینے کی عوستہ میں ہوتی ان بہت بڑا experience ہوتا ہے آپ مانی ہیں but these people if they are not in closeness to God اگر وہ پرمیشو کے نزدیک کو آسل کی ہوئے لوگ نہیں ہے if they are not understanding the word of God nor they have the calling of God اگر ان کے پاس پرمیشو کی وچن کی سمجھ نہیں اگر ان کے پاس پرمیشو کی بلاہت بھی نہیں such people if they are away it will be such people if they are away from you it will be a great help to you اگر ایسے لوگ جن کے پاس پرمیشو کے وچن کا گیان نہیں ایسے لوگ جو پرمیشو کی نزدیک میں نہیں رہتے ایسے لوگ جو پرمیشو کی بلاہت میں نہیں اگر وہ لوگ آپ سے دور ہی رہیں تو ایسے مجھتا وہ بہت اچھا ہے خدا وچن اس وقت میں ہم سے یہاں پر بات کر اگر پرمیشو نے آپ سے بات چیت کی ہے تو ایسے لوگوں کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشو نے آپ کو بچن دیا ہے پرمیشو نے آپ کو حکم دیا ہے آپ پرمیشو کے حکم کی آگیا کاریتہ میں اٹھ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا ہی ہم کرنا ہے ایلیزا جب اس کے کریت نالے میں چھپ گیا اور نالے کا پانی سک گیا تو ایلیزا وہاں پر رورے اور چھلانے نہیں لگا پہلی بات جیسے میں نے کہ he didn't start complaining to God پرمیشو کے پاس وہ شکایت نہیں کر رہا ہے but he was waiting for God instruction God's wise Hallelujah what a life he has وہ لیکن پانی جب بند ہو گیا تو پرمیشو کے حکم کا انتظار کرتے پہ بیٹھ ہوا ہے the broke نالا سوک گیا ہے the broke ڈائی 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 پوزیشن نے مجھ سے کہا اس نالے میں چھپ جا میں بہت کٹی نوستہ میں آگیا ہوں ڈائی 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 وہ سوک گیا ہے نالا جب نالے میں پانی سوک گیا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو جب نالے کا پانی سوک گیا تو میں گاؤں میں بھاگ جاتا وہاں سے نکال گئے اور آپ بھی کہاں کہاں بھاگ جاتے وہ بتا نہیں سکتے کہاں بھاگ جاتے لیکن ہم نالے میں نہیں رکھتے اتنی بات تو پکی ہے ہم نالے میں نہیں رکھتے اتنی بات تو پکی ہے لیکن تب ہی جب وہ پانی ہے پانی 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 میں بیٹھا رہنا وہ 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 پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نالے کو چھوڑ نہیں رہا ہے تو اب کیا آوستہ ہو گئی پانی سے جادہ رسپانسی کھانے کی بینا کچھ دن رہ سکتا ہے لیکن پانی کی بینا کی سکتا ہے سو آوستہ پوزیشن بات سپوک تو می بات 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 دی بک ناؤ اس ڈائی دک یہ جو ہے اب سوک ہے میں یہ بیٹھ کر کی کر کر بات 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 تین دین اس نالے میں بنا پانی کے بروکار ہے وہ ایک سادرن وقتی کی طرح وہاں پر ایک کر سکتا ہے لیکن اس نے وہاں پر اپنی پرورتہ کو نہیں ختم کیا لوگ جو پاس جاتے سلا پوچھنے کے لئے جو پربو میں ہیں نہیں پیپل پائی ایج می بھی سینئر بٹ دی ڈو نالیج اپ دی ورڈ آف کار لوگ جو ہے عمر سے بڑے ہو سکتے لیکن ان کو پرمیشو کے بچن کی سمجھ نہیں تو آپ کو کون سی سلا دیں گے آپ بہتر سمجھتے ہیں اور اس لئے میں ایک بات بول نا چاہتا ہوں don't depend upon the people around you wait for the voice of god to come پرمیشو کی آواج آنے کے لئے انتظار کیجئے people by age may be senior to you but if they doesn't have the knowledge of word of god جو بھی صلاح دیں گے وہ دنیا داری کے طرف میں لے جو بھی صلاح دیں گے وہ آپ کو ایمان میں ڈگمکانے کی بات ہو جائے گی اس لئے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے because they cannot give you correct advice because they don't understand god they don't understand the word of god they are not in closeness to god تو اس لئے ان کی صلاح کو نہیں پوچھنا چاہئے میں ایک اور چھوٹا سا داران یہاں پر دینا چاہتا ہوں ہمارے آس پاس میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ دانت دانت کے درد کی بڑی سمسیہ ہوتی ہیں اگر دانت کے درد کی سمسیہ ہے تو آپ صلاح دینے والوں کی بات جو ہے اب آپ بھی یاد کیجئے گا اگر آپ کو کبھی دارت میں درد ہوا تھا تو آپ یاد کیجئے آپ نے جب بتایا تھا کہ دارت میں درد ہے تو کتنے لوگوں نے آپ کو کیا کیا سلا دی تھی اگر دات میں اگزام پلے اگر اگر آپ بچے ہیں تو آپ کی ماں سب سے نصدیق میں ہے اور مدر کیا بولتی مدر can say that put some turmeric or clove oil upon the teeth لونگ کا تیل یا تھوڑی سی حلدی جو ہے وہ وہ پر آپ دبا لیجیے جہاں پر درد ہو رہی یہ ماں سلا دے سکتی ہے but it is different with the doctor اگر آپ کو doctor کے پاس جائیں گے تو doctor آپ کو کچھ medicine pain medicine medicine لکھ کر دے گا وہ x-ray کرے گا اور x-ray کرنے کے بعد میں وہ آپ کو داد نکالنے یا رکھنے یا دوسرے line of treatment وہ آپ کو بتاتے ہیں جن کا ہم یہاں جکر کرنا اور شکر نہیں سمجھتے ہیں so وہ اگر ماں ہیں تو وہ آپ کو سلا دیتی ہے but she cannot give you spiritual advice if you do not know the word of god اگر آپ کی مات اگر آتمک نہیں اگر پرمیشو کی نزدیک نہیں ہو اس کو یا پرمیشو کی بچن کو جانتی نہیں ہے پرمیشو کی calling نہیں اس کو تو وہ آپ کو آتمک سلا نہیں دے گی آتمک سلا یہاں پر کیا ہو گئی اگر ایک بچہ ایک مات کے پاس میں آئے اور اس کو کہے کہ ما میرے دات میں درد ہے تو اس کی مات کیا بھولے کوئی بات ہے بیٹی ادھر آ جاؤ پراتھنا کریں گے پرمیشو ابھی ٹھیک کرے گا یہ کون کہہ سکتا ہے when you have the knowledge of the word of god one ضروری ہے یہ ہم کو خدا ون بتانا چاہتا who get the presence of god one who is close to god پرمیشو کی نزدیکی کون حاصل کر سکتا ہے جو پرمیشو کی نزدیکی میں رہتا ہے وہ پرمیشو کی نزدیکی کو حاصل کر سکتا ہے you can get help from such people بہت سے لوگ take advice and follow the advice of the people who are not having calling of god پرمیشو کی اگر calling نہیں تو ان کی سلا آپ کو لینے کی ضرورت نہیں but what we will do then wait for god instructions to come hallelujah پرمیشو کے اتر آنے کا انتجار کھیجی گا پرمیشو کا اتر آنے کا انتجار کھیجی گا eliyah eliyah یہاں پر نالے میں بیٹھا ہوا ہے نالے کا پانی سوک گیا امانداری کرتے ہوئے بہت maturity دکھاتے ہوئے وہ بہت جیادہ responsible ہوگئے یہ بات بتاتے ہوئے eliyah وہاں پر تین دن تک بنا پانی کی بیٹھا ہوا ہے but he was waiting for god's instruction 9 وچان پرمیشو پہلے راجہ کتاب سترہ دھیائے دوسرا تیسرا وچان میں پڑھا 9 وچان پڑھ رہے یہاں پر لکھا ہوئے arise and go to which belongs to sidon and live there اس نے کیا کہا 9 وچان میں دیکھ میں یہاں سے ہندی میں پڑھتا ہوں وہاں لکھا ہوئے چل کر sidon کے سارپت نگر میں جا کر وہی رہے سن میں نے وہاں کے ایک ودھوہ کو تیرے کھلانے کی آگیا دی ہے god commands god doesn't request god commands میں نے تیرے کھلانے کی آگیا وہاں پر دی ہے یہ حکم اس کو یہاں پر مل رہا ہے very interesting thing ایک مسئیبت سے نکلا ہے الیا اب دوسری مسئیبت کو afford نہیں کر سکتا ہے یہاں سے نکل اور سیدون میں سارپت نگر میں جو سیدون میں بہجن کھلائے گی تو وہاں پر جا because he waited in the broke god spoke to eliza interesting thing کیونکہ وہ انتظار کرتا بیٹھا نالے میں پرمیشور کے حکم کا اسی لئے پرمیشور نے اس سے بات جیت کی کئی بار ہم اپنی راہیں خود طے کر لیتے کئی بار ہم اپنی منزلیں خود طے کرنے نکل جاتے کئی بار ہم اپنے پاس خود لے لیتے without asking god without waiting for the god to speak پرمیشور کے کچھ بھی بولنے کے پہلے ہم خداون کے لیے انتظار نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی راہ چلنے لگ جاتے ہیں god will not speak to such people listen carefully if we are not waiting for the voice of god to hear by you god will not speak to you سننے میں تھوڑا hard لگ رہا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے because eliza waited in the brook after the water is over natural resources of water was over وہ پھر بھی وہاں پر انتظار کر رہا ہے اسی لئے پرمیشور نے اس سے انتظار کی دیکھو جب تک پرمیشور ہم سے بات چیت نہیں کر تک پرمیشور پرمیشور کے لئے چاہت رکھتے ہیں پرمیشور کا انتظار کر رہے ہیں wait کب تک تب تک جب پرمیشور آپ سے بات چیت نہیں کر لیتا پرمیشور آپ سے بات چیت نہیں کر لیتا برک ٹرائی بٹ گارڈ واس تل در پاور پول یہ بات کو بھی ہم سمجھ نالا سوک گیا ہے لیکن پرمیشور وہاں پر بہت سامرتی آج بھی اتنا سامرتی ہے نالا بھلے کمجور ہو گیا ہے لیکن پرمیشور اتنا سامرتی رہتا تین دن بنا پانی وہاں انتظار تھی وہ ہم کو تہہ کر لینی چاہیے بائبل میں یہاں نہیں کہا لیکن یہ سائنس کہتا کہ ایک منوش تین دن تک پانی نہیں پیتا ہے تو وہ سروائب نہیں کر سکتا گارڈ کیم تر دی پرمیشور تیسرے دن آیا کیونکہ پرمیشور کو معلوم ہے کہ تین دن سے زیادہ ایلیا کے لئے پانی رہی دوستہ میں رہنا اچھا نہیں ہے سو گارڈ کیم تر ڈی اور سارپت نگر سارپت نگر کو جانے کی بات وہاں پر کہتا ہے اب میں آپ تھوڑا سا آوستہ کو بھی ایکسپین کروں گا بہت سار بیتوا تھی جس سمی میں ایلیا وہاں پر تھا بہت سے لوگ تھے اس وقت میں ودوہوں کی بات چل رہی ہے اور بہت سی ودوائے اور بھی تھی دوسری جو ایلیا کا سواقت اپنے گھر میں کر سکتی تھی اور اس کو بڑے آدھر کے ساتھ میں اپنے گھر میں وہ مہشور سے بتائے گا مریم نے کیا کہا سردود سے I have not seen any man what Mary said to Angel Jibrail کو کیا کہا اس نے میں کسی منشی کو جانتی نہیں یہ کہسے سمبھو ہے don't tell your problems to man tell your problems to God Moses نے کیا کہا تا before Red Sea Lال سمدر کی سامنے موسی نے کیا کہا تا موسی نے کہا تا before Red Sea کی سینہ بڑے ویک سے بڑی گتی سی دوڑی چلی آ رہی ہے یہ کیسے سمبھو ہے what fill the parts آپ اگر کانا گاؤں میں ہیں جہاں پر بیہا کی سمی ان کا دا خرص ختم ہو گیا ان برتنوں کو کس چیز سے بھرا گیا کس چیز سے بھرا گیا what پھل the pot how it work وہ کیسے کام کرتا ہے پہلی بات پانی سے بھرا گیا اور وہ کیسے کام کرتا ہے وہ خدا وند کی حکم سے کام کرتا ہے خدا وند کی حکم پہ جناب لال سمدر کا پانی بھی اکھٹا ہو جاتا دیواروں کی طرح خدا وند کا حکم ہونے کیسے کام کرتا ہے پرمیشور کا وچان ہم کہتا ہے پرمیشور نے سوال لوگوں سے کرنے یا بات لوگوں سے کرنے کی انہمتی نہیں دی ہے لیکن ہمیں لوگوں سے نہیں خدا وند سے بات کرنا چاہے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور دیماغ بات بند کرنا ہے اور پھر خدا جو بولے گا سیدھا جہن میں جائے گا اور اس پرکار سے وہ کام کرے گا by walking without water food very difficult thing but Eliza continued for 150 kilometer اور وہ وہاں سے چلتے چلتے وہاں پر ہے میں نے کچھ سمیں پرمیشو کے اندیش پرمیشو کے آدیش بڑے کٹھین ہو جاتے to leave the house relative friend آدم سے کہا تو اپنے ڈیش کو چھوڑ دے لوگوں کو چھوڑ دے اپنی جل مبونی کو چھوڑ دے سب کچھ چھوڑ دے it was difficult thing for him how many times god said to you آپ کو پرمیشو نے کتنے بار کہا to leave your house to leave your friend to leave your relative to leave a specific person کتنے بار پرمیشو نے آپ سے کہا ہے you think that it is difficult talk to god if god said to you you have to leave good things even جب پرمیشو نے آپ کہا چیزیں کتنے بھی اچھی ہوں گے آپ کو چھوڑنا چاہیے آپ شریر کو خوش کرنے کی بات کو مت سوچئے لیکن آتما کو خوش کرنے کی بات کو سوچ دو نالے کا سوک جانا پانی کا سواب جانا ہمارے شاہد ہم سے خدا بن کہہ رہا ہے کہ اپنے لئے ان متروں کو چھوڑ دو اس سنگتی کو چھوڑ دو شاہد ہمارے لئے نالے کا پانی کا سوک جانا یہ کہتا ہے کہ ہم ان فلا فلا وقت کو چھوڑ دیں ہم اس جگہ کے کارے کو چھوڑ دیں اگر پرمیشو کا حکم نہیں ہے جانے دیجئے نوکری کو جانے دیجئے رشتیداروں کو جانے دیجئے گا متروں کو جانے دیجئے گا ہر چیز کو جس کے لئے پرمیشو کی انویتی نہیں ہے فرنڈ لانگ 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 لائف ٹائم لوگ دوست بنانا زندگی بھر کم پڑ جاتا ہے زندگی بھر دوست بناتے چلے جاؤ ابھی جو سٹار شیئر بکم فرنڈ دوست بن گئے بڑے جلدی جلدی بن جائے سم فرنڈ شپ رکوائر تو بی کپ ڈیسٹن کچھ مترتہ دوڑ کی رہنی اچھی ہوتی ہے سیف ہوتی ہے سو اس پرکار سے ہمیں پرمیشو کا بچن اس بات کی ازازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی بات ناوکری کو جگہ کو چھوڑ دینے سے آپ اکیلا پن محسوس مت کیجئے پرمیشو آپ کے ساتھ میں نئی مترتہ آپ کے لئے انتجار کر رہی ہیں پوزیٹیو رہی جیوان کے اندر میں پرمیشو پرمیشو بشواز کریں کڑکڑا نہیں پاپ میں وستام نہیں تھا پھر لوگ ابھی باتیں کرتے ہیں جو مہا ماری دیش میں چل رہی ہے جو مہا ماری ویشو میں چل رہی ہے پرمیشو کو اچھا لگا پرمیشو کو کوئی پرانی ناش ہو جائے کبھی نہیں اچھا لگتا اور اسیلئے پرمیشو ہر ایک کو پشتاب کا من ملے بچنے کا آسر ملے خدا وند یہ کوشش کرتا ہے پرمیشو کی مرضی وہ نہیں ہوتی کہ لوگ ناش ہو جائے تو ہی لی پاپ میں نہیں تھا پھر بھی نالے کا پانی سوک گیا ہم نے کیا سو تنا چاہیے ہمارے جیون میں پرمیشو ہم کو کچھ دسی پلین کرنا چاہتا ہے اور پرمیشو کا یہ اس کی گلتی تھی اس لئے وہاں پر لیکن ایلیا نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جب پرمیشو کہتا ہے وہ کرو یہ بات ہم نے آج سیکھ رہے کتنے لوگ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے کتنے لوگ آج ایسے نالوں کی زندگی میں کتنے لوگ آج ایسے چھپی ہوئی سامنے نہیں ہیں لیکن وہ چھپے زندگی کو جی رہے ہیں کتنے لوگ اس پرکار کے زندگی کو جی رہے ہیں اور اس نالے میں سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں نرنے کی عوستہ میں آئیے گا I don't want to go from here people say my broke dried up میرا نالہ سکھ گیا ہے پھر بھی میں یہ پر رہنا چاہتا ہوں پرمیشور میرے لئے کچھ جیوجنا کرے گا پرمیشور لئے چھپائے کرے گا میں نالے میں بیٹھنے رہنا چاہتا If you want to love to me you are free to love اگر آپ ہسی آ رہے تو ہس سکتے ہیں I should walk according to the will of God مجھے پرمیشور کے انسار ہی چلنا چاہئے If you are walking in the will of God and situation become difficult it is for your betterment اگر آپ پرمیشور کے مارک پر چل رہے ہیں اور اگر وست ہوتی ہے پر استیتی خراب ہوتی چلی جارہی ہے تو یہ آپ کے اچھے کے لئے God want to move forward in your life پرمیشور چاہتا ہے آپ کے لئے نالہ سکھائے گا تو پرمیشور آپ کو سارپنت پرمیشور آگے چلانا چاہتا ہے unwanted things stopping your blessing it will be removed from your way ہر ایک وہ چیز جو آپ زندگی میں رکاوٹ کرے ہٹا دینے چاہئے بی ریدی تو فیس دی فیس بی ریدی تو فیس دی فیس ناؤ کلائم تو ماؤنٹین پروتوں پر چڑھنے کا جگر بنائیے گا you find no logical statement of God from کریت تو سار پید ہمیں کوئی بھی اس میں پرمیشور کی بدھی مطا نہیں دکھائی دیتی ہے کریت کے نالے سے نکل کر سار پد 150 کلومیٹر دور جانا اور وہاں پر اس کے لئے کھانا رکھا ہوا ہے وہاں پر بوجھن کا انتظام وہاں پر پرمیشور نے کیا ہوا ہے تین دن سے بھوکا ہے تین دن سے بھوکا ہے اگر آپ سے کوئی کہے آپ کے گھر پہ آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے بہت جوڑ سے پیاس لگی ہے میں صبح سے پانی نہیں پیائوں مجھے پانی کی اوشکتہ ہے تو آپ کہیں گے آئیے بیٹھے گاڑی میں وردہ جا رہے ہیں ون ففٹی کلومیٹر جبل پور جا رہے ہیں وہاں پر اپنے لئے پانی کا اور کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے آپ کو کیسے لگے گا اگر وہ کہتے ہیں آپ وہاں جاؤگے تو وہاں آپ کے لئے پانی رکھ سچ ڈیفیکل ٹھیں فیت ڈیمانڈ سو ڈیویڈیان اگر آپ اپنے آپ پرمیشو کے ساتھ میں فیت پل مانتے ہیں تو خدا ون کا وچن جو آپ سن رہے ہیں پرمیشو کا وچن آپ کو چاہتا ہے کہ آپ پرمیشو کی آگیا کاریتا کو گرہن کریں آگیا کاریتا کسی بھی پرکار سے نہ چھوڑے یہ کوئی لوجیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس کو خود کو کھانے کا انتظام نہیں پرمیشو وہاں پر بھیجتا ہے you can say god are you crazy elia بھی پوچھ سکتا کیا خدا ون تو دیوانہ ہو گیا مجھے وہاں بھیج رہا ہے جس خود کو کھانے کی آوستانی وہاں تو میرے کو بھیج رہا ہے but have faith that god is good پرمیشو اچھا ہے اس کے اوپر میں بشواس رکھو and faith says god knows everything بشواس کیا بولتا ہے میں بولتا ہوں سارپت میں میں کیسے پہنچوں گا لیکن خدا ون کا جو میرے اندر بشواس وہ کیا بولتا ہے میرے اندر بشواس کو کیا بولتا ہے god knows everything پرمیشو سب کچھ جانتا ہے میرے کو خدا ون ایسے نہیں مرنے دے گا faith is obedience if faith doesn't obey it is not faith and faith آپ کے اور میرے چیو میں بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کے صدیان سے ایک بات کو یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ پرمیشو نے ایلیا کو کہا کہ تو اس نالے میں چھپ جا کیونکہ اب جو نے کہا ہے ساڑھے تین سال تک میں نہیں بڑھسے گا دیش میں اکال ہو گیا ہے اور اس اکال کے سمیے میں تجھے تو کھلانے کی ذمہ داری میری ہے اور اس لئے میں تجھے کھلاؤں گا لیکن ایک سو پچاس کلومیٹر دور سارپت نگر میں تجھے جانا ہوگا وہ وہاں پر تجھے اس ویدوہ کے گھر میں کھانے کو ملے گا آگے کی کہانی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے اس وقت جب بشوازی ہونے کے بازود بھی سرکار کے حکم کو مانتے ہوئے میرا دیش میری سرکار اس حکم کو مانتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں بند ہیں جیسے ایلیا اس کریت نالے سے باہر نکلنے میں بزبور تھا کیونکہ خدا کا حکم تھا ایسے آج اور میں اور آپ بھی بند ہیں لیکن خدا بند ہم سے ایک بات کو کہتا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہیں اس نالے کے اندر میں تو پرمیشور اگر ہم وہاں پر کمپورٹ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ پانی بھی آرہا ہے گاڈ can stop your water anytime any day پرمیشور ہمارے جیوان میں کبھی بھی اس پانی کو ختم کر سکتا ہے اور ہمارے کھانے کی عوستہ کو بند کر سکتا ہے پرمیشور کو ایسا مت کرنے پرمیشور ایسا مت کرنے آئیے اس وقت میں ہم خدا ون کے ساتھ میں ایک بات کا پرند لینے ایک بات کا نشہ کر رہے خدا ون تو جو کہے گا وہ میں کروں گا کیونکہ تُو نے ایلیا کو جو کہا اس نے وہ کیا تُو نے اس کی سرکشہ کی اس بیل سے بھی بچایا اس اکال کے وستہ میں ودوہ کے گھر پر ایک آٹا مٹھی اور تیل میں کپی میں تیل اور ایک آٹے کا جو تھوڑا سا آٹا وہاں پر ہے پرمیشور نے اس میں سے ان کو پورے اکال کے سمعے میں کھلایا خدا ان دے اتنا مہار ہے اُس پر بشوات کرے لوگوں کی سلا مانگتے ہوئے مت پھرے گا لوگوں پر آساری تھوکر کے مت رہیے گا جیسے میں نے کہا آتمک لوگ ہی آتمک سلا دیتے ہیں سنسارک منوش سنسار کی ہی سلا دیتا ہے آئیے اس وقت میں ہم اپنے پرمیشور پر آدھاری تھوکر کے رہیں گے اور ہم پرنے کریں گے کہ خدا بند تو نے ہمیں جس بھی حال میں اپنے گھروں میں رکھا ہے لیکن ہمیں چاہتا ہے اگر آج تک آپ یوٹیوب چینل پر فیس بک پر موبائل فون کے دوارہ کمپیوٹر کے دوارہ سے پرمیشور چاہتا ہے آپ اس کریت نالے سے نکلیں آگے باہر جائے آپ بچن سنانا شروع کریں پرمیشور آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے آئیے ہم اس وقت پرارت نہ کریں خدا بند کا بچن ہم نے سنا ہے پیدا پرمیشور ہم تیرا دھنیباد کرتے ہے تُنہے خدا بند زمین پر ہم کو رکھا ہر مسیبت سے ہم کو سنبھالا آج تک خدا تیرے بچوں کو اپنے پنک کے نیچے تُنہے رکھا ہے ہم دھنیباد کرتے دنیا میں بہت سے پریشان ہے بہت تکلیف میں بہت سے خدا چلے گئے مٹ گئے پتہ پرمیشور لیکن تیری مہا کرونا کے وجہ سے آج بھی ہم بچے ہوئے ہم دھنیباد کرنا چاہ آج کی مچن کے لئے اس بات کے لئے خدا جسے تُو نے خدا اس کریت نالے میں رکھا پروجی وہاں سے اٹھا گر سارپت نگر میں پہنچا کیونکہ تو اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا چاہتا تھا میں بنتی کرتا ہوں خدا دیش میں ایسی عوضہ چل رہی ہے پتہ بہت سے لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں بہت سے قریب لوگ ہیں جن کے لئے بھوجن کی پرابلم سمسیہ ہیں خدا بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں پتہ نیچے لے سمست دیش کو بھارت دیش کو پتہ پرمیش سرکشت کر یہ ہماری پرارتھ نہ ہے تیرے آتوں کی رچنا ہے پروجی تیرے وچھوں پر دیا کر آج کے وچھن کے انصار خدا ہمیں تیری آواز سننا تیری آواز کا انتظار کرنے کے لئے خدا تیاری دے تیری آواز پریز دے لڑ خالیلویہ آج پھر ہم نے ہمارے پاس بان پرکش بجمین جی کے دوارہ ایک امدہ وچھن کو سنا ہے ان دنوں میں یہ وچھن ہمیں وشواس میں اور بڑھاتے ہے اور ایلی کے سمیں جب وہ قیرت نالی پہ پیٹھا تھا وہاں پر بھی پرمیش نے اس کی سدی لی ہمارا پرمو ہماری سدی ہمارے گھروں میں بھی لیتا ہے ہالیلویہ ہم پازبان کے لئے دھنیوا دیتے اور ایسے ہی اچھے وچن جو ہم سن رہے ہے پرتی رویوار کو ہم اور وشواس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے بھے سے بھے کے آگے وشواس سے faith is victorious on fear and 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 really مانتے آمین 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 شو میں اشک تراؤم آیا ہوں میں یہاں عشو تیرے دربار میں آیا ہوں میں یہاں عشو تیرے دربار بھی دربار میں ہو تیری ستی دربار میں ہو آرادنا آیا ہوں میں یہاں میں آشک تیرا یہاں میں آشک تیرا میں آشک تیرا یہاں میں آشک تیرا آشک ہوں میں تیرا میں نہ شرماؤں گا آشک ہوں میں تیرا میں نہ جرماؤں گا عاشک ہوں میں تیرا میں نہ غبراؤں گا آشک ہوں میں تیرا میں نہ غبراؤں گا یشو تو میرا زندہ خدا تو ہی تو میرا ہے مسیحہ یشو تو میرا زندہ خدا تو ہی تو میرا ہے مسیحہ دعود کی طرح میں ناچھوں گا یشو میں ناچھوں گا میں عاشق تیرا یشو میں عاشق تیرا آیا ہوں میں یہاں یشو تیرے دربار میں آیا ہوں میں یہاں یشو تیرے دربار میں آج تو میں یشو کچھ ایسا کہوں گا آج تو میں یشو کچھ ایسا کہوں گا شانتی کا راجہ تو بادشاہ موت کو تُو نے ہرا دیا شانتی کا راجہ تو بادشاہ موت کو تُو نے ہرا دیا آج تو جو زندہ ہے میں جھو مگا یشو میں جھو مگا میں جھو مگا یشو میں جھو مگا آیا ہوں آیا ہوں میں یہاں یشو تیرے دربار میں آیا ہوں میں یہاں یہ جو تیرے اکبار میں اور دربار میں ہو خجی دربار میں ہو عاردنا آیا ہوں میں یہاں میں عاشق تیرا یہ جو عاشق تیرا آشکتی را یہ شو میں آشکتی را میں آشکتی را یہ شو میں آشکتی را میں آشکتی را میں آشکتی را اللہ یہ شو میں آشکتی را اللہ علیہ وقت آشکتی را پربو کو دھنیواد دیتے ہیں اور اب سمیہ ہے کی پربو کی پراتنہ کی جائے گی اس وقت میں آمنٹریٹ کرتی ہوں پسٹر پرکارز بنجیمن جی کو پربو کی پراتنہ اور آشکتی را تاکہ ہمیں ویعاشش دے گی آئی اس وقت میں ہم اپنے ستانوں پر کھڑے ہو کر کے پربو کی پراتنہ سکھائی پراتنہ کو بولیں گے اور اس کے بعد ہم آشکتی را آشکتی راوات کے ساتھ اپنے ستانوں سے ڈسپیس ہو جائیں گے اپنے اپنے کارے پر لگ سکتے ہیں آئی اپنے ستانوں پر پربو کی پراتنہ بولیں گے ہے ہمارے پتا تجھو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا چاہے تیرا راج آبے تیری اچھا جیسی سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے اس پرتوی پر بھی پوری ہو ہمارے دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے اور جیسے ہم نے اپنے پرادیاں کو شما کیا ویسے تُو ہمارے پرادوں کو بھی شما کر اور ہمیں پرکشا میں نہ ڈال پرندو برائی سے بچا کیونکہ راج پراکرم اور مہیمہ صدا تیری ہی ہے آمین آشیر واد وطنوں کو گرہن کریں گے اب ہمارے پرمیشو پتا کا پریم پربویش مسیح کا انگر پویتر آتما کی سنگتی اور اس کی سواگتہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پربویش مسیح کے دوبارہ بادنوں پر آنے تک ہوتی رہے اور سب اشواسی کہیں گے آمین آمین پرمیشو آپ سموں کو بڑی آشش دے پرمیشو آپ کے ساتھ میرے اپنے گھروں پر رہے ہیں سرکشت رہے باہر کہیں نہ جائے کیونکہ یہ بھی لاکڈاؤن کے عوستہ ہے ہمیں پوری طرح سے سرکار کو سہیوک کرنا ہے اور جو ہمارے لئے کشٹ کر رہے ہیں پولیس اور ہمارے لئے جو کشٹ کر رہے ہیں میڈیکل کے پورا ورگ ڈاکٹر نرسز اور جتنا میڈیکل سٹاف ان کے لئے ہم کو دعا کرنا ہے اور ان کو ہم کو سہیوک کرنا ہے آپ گھر میں رہے ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں Thank you very much God bless you کچھ اناؤنسمنٹس ہیں Digital انڈیا تو ہو چکا ہے ہم سب ٹیکنو سیوی ہیں اور پچھلے ہپتے ہی ہم لوگ نے پرمیشور کے وچن کو جو میپ میں دیکھا اس ہپتہ ہم پراتنہ میں جڑیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے چرچ کی بہنیں نے وششکر پنکی نے کانفرنس میں کچھ بہنوں کو رہ لیا اور ہم لوگ نے پرمیشور کے سنوک دھنیواد کی پراتنائی کی اور پربو سے ہمارے دیش کے لئے ہمارے کلیسہ کے لوگوں کے لئے سب کے لئے پراتنائی پرے ریکویٹ جو تھے وہ کیے پربو نے سبی کو بھلا چنگا رکھا ہے سچ میں منوش بھائی روت کے پریوار کو پرمیشور نے بھلا چنگا رکھا وہ بھی اپنے تھوڑی بہت سیوہ جو کرتے اس کے لئے دھنیواد دیتے ایک ایک پریوار کے لئے ہمارے دیش یہ جو پراتنہ کے ریکویٹس تھے یہ ہمارے شروع ہے اور پرمیشور سچ میں لوگوں کو چنگائیاں دے رہا ہے ان دنوں پرمیشور انجاتی گہر وشواسیوں کی جیون میں بھی کام کر رہا ہے یہ کیوں اور کب ہوتا ہے آپ کی پراتنہ کے دوارہ پراتنہ کی شنکلہ میں لگے رہے بنے رہے اور پرمیشور آپ سبی کو آشید دے پریدے لئے